مولا ایک دفعہ تشریف فرما تھا ایک جگہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے مولا اللہ نے ہمیں دعوت دیئے کہ ہم خدا سے مانگیں اُدعونی مجھ سے مانگو اور خدا نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنے گا اُدعونی اَسْتَجِدْ لَكُمْ تو اس نے کہا کہ اے مولا ہم مانگتے ہیں ہماری دعائیں پوری کیوں نہیں ہوتی اب یہ question چودہ سو سال پہلے ہوا ہے لیکن آج بھی valid question ہے کیوں ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے مانگتے ہیں پوری نہیں ہوتی چڑھتے ہیں اس بات پہ کہ ہم مانگ رہے ہیں پوری نہیں ہوتی امام نے اس کا جواب دیا وہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے روایت میں اس طرح سے تھا فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ایک آدمی امام کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے کہا وَلَكِنْ نَسْأَلُكَ أَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى اے امام ہم آپ سے اللہ کی اس قول کے بارے میں سوال کریں گے اُدعونی اَسْتَجِبْ لَكُمْ فَمَا بَعْدُنَا تو یہ ہمارا کام کیا ہو گیا ہم دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعا پوری نہیں ہوتی تو اس نے کہا کہ مولا میں آپ سے اس کے بارے میں سوال کرنا ہوں قولا امام نے یہ جواب دیا اِنَّ قُلُوبَكُمْ خَانَتْ بِثَمَانْ خِسَال تمہارے دلوں نے آٹھ جگہ پہ خیانت کیے تمہارے دلوں نے آٹھ جگہ پہ خیانت کیے ان خیانتوں کی وجہ سے تمہاری دعائیں پوری نہیں ہو رہی ہیں امام نے فرمایا اولوہا اَنَّكُمْ عَرَفْتُمُ اللَّهِ فَلَمْ تُعَدُّ حَقَّهُ کَبَعُ جَبَالِكُمْ فَمَا عَغْنَتْ أَنْكُمْ مَعْرِفَتِكُمْ شَيْعَا پہلی بات تم نے پہچانا کہ اللہ ہے لیکن اپنی پہچان کے باوجود خدا کا حق عدد نہیں کیا ہے مہا دعا کیسے پہلے ہوگا مثلا اب تشریح میں اپنی طرح سائز کر رہا ہوں خدا کا حق کیا ہوتا ہے بہت وسیع ہے کم سے کم کیا تھا بھائی کم سے کم یہ تھا کہ جو روزانہ کے واجبات ہوں وہ تو پورے کر لو کم سے کم وہ تو کر لو جو خدا نے عوجب الواجبات رکھے ہیں سب سے بڑے واجبات رکھے ہیں وہ تو پورے کر لو وہ بھی نہیں کرے اور اس کی بات میں کہوں میں دعا مانگتا ہوں پوری نہیں ہوتی میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں وقت ختم ہو رہا ہے امام نے فرمایا تم نے اللہ کو پہچانا لیکن اپنی معرفت کے باوجود خدا کا حق ادا نہیں کیا والثانیہ انکم آمنتم بے رسولہی تم نے رسول پر ایمان لائے ثم خالفتم سنتہو و امدتم شریعتہو نہ ان کی سنت پہ عمل کیا نہ ان کی شریعت پہ عمل کیا کیوں ابھی کی سنت پہ عمل نہیں کیا کیوں ابھی کی شریعت پہ عمل نہیں کیا فَأَيْنَ سَمَرَتُ اِمَانِكُمْ تو تم جو کہہ رہے تھے ایمان لائے تو اس نے کیا نتیجہ نکلا امام نے اسے سوال کیا کہا تم ایمان لائے رسول پر پھر سنت کی مخالفت کر دی شریعت کو امدتم کا مطلب ہے مردہ کر دیا شریعت کو مار دیا ابھی دیکھو سادہ سی بات ہے ابھی ہم لوگ کے بازاروں کے اندر سڑکوں کے اوپر شریعت مری بھی نظر آ رہی ہے زندہ نظر آ رہی ہے شریعت مری بھی نظر آ رہی ہے جب تک ہم لوگ مسجدوں کے اندر ہیں الحمدللہ رب العالمین دیندار ہیں اور مسجدوں سے باہر نکلے اوہ نہیں معلوم کسی کی گاڑی میں کونسی مزید کی آواز آ رہی ہوگی کسی کے گھر میں کونسی بے حیائی پھیل رہی ہوگی کسی کے بازاروں میں نہیں معلوم کیا خرید میں کھڑے ہوں گے کہاں گئی شریعت ہے نبی کہاں گئی شنت ہے نبی ابھی مسجدوں میں کھڑے ہو کر لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے تھے تو امام فرمانے ہیں تم اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے باوجود اس کے حق کو ادا نہیں کرتے نبی پر ایمان لائے دیکھیں نبی کی شنت کو کی مخالفت کی نبی کی شریعت کو بار ڈالا تیسری بات تم نے اللہ کی وہ کتاب پڑھی جو تم پہ نازل ہوئی کی اب کیا کہوں پڑھی یا نہیں پڑھی بہت ساروں نے پڑھی بھی نہیں ہے جو پڑھی ہے وہ ایسی زبان میں پڑھی ہے جس کا خود ان کو نہیں پتا کہ کیا پڑھا ہے یہ تو امام نے یہ کہا کہ تم نے پڑھی ہے چونکہ وہ آرکھ تھے اور انہوں نے قرآن پڑھ لیا تھا ہماری تو میں نہیں کہہ سکتا پرسنٹیج کیا ہوگا لیکن میرے خیال میں سیونٹی ایٹی پرسنٹ نے قرآن کو کبھی پڑھائی نہیں ہوگا میرا خیال ہے مثلا میں تقریباً ایک بات جارنٹی سے کہہ رہا ہوں تقریباً ذرا ہاتھ ہلکا رکھوں فلکل جھوٹ نہ ہو جائے کہیں میں جو بلاغا کہ دو سو چالیس خدموں میں سے کس میں پورے پڑھے ہوں گے میرے خیال میں چھت کی نیچے کوئی پندرہ دس پندرہ فیصد بھی ہو تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات قرآن کتنے فیصد لوگوں نے پڑھا ہوگا اپنی زمان میں جو سمجھ میں آئے کہ کیا لکھا ہے آپ یقین مانیں اتنی وحشت انگیز چیزیں بعض اوقات دیکھنے کو ملتی ہیں میں یہاں بیٹھ کے جورت نہیں کر پا رہا لیکن میں ذرا سا ہنٹ کر دیتا ہوں پاکستان سے باہر ایک دفعہ میں جگہ پہ گیا وہاں پہ بہت بڑا یتیم خانہ تھا بہت بڑا کمپلیکس تھا میں کانٹیننٹ بھی نہیں بتاؤں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پتا چل دائے کس جگہ کے بارے میں بتا رہا ہوں تو وہاں پہ گیا وہاں پہ بہت بڑا کمپلیکس تھا وہاں پہ ایک یتیم خانہ بھی تھا اور اس یتیم خانے میں بچوں کو جب بٹھایا گیا ہم وہاں پہنچے تو وہ زبان کو میں نہیں جانتا تھا جو ان بچوں کی لوکل زبان تھی میں نہیں جانتا تھا لیکن میں ساتھ ایک مترجم تھا تو انہوں نے بچوں نے ہمارے سامنے کچھ دعائیں پڑھی ان میں دعائیں سلامتی بھی پڑھی اللہم اکل ولی ایک میں خود تیچر رہا ہوں دس سال سے زیادہ میں نے پاکستان کے شریف بچوں کو پڑھایا ہے تو مجھے پتا ہے بچ سکایا کیا کرتے ہیں تو جیسے ہی میں نے سنا میرا دماغ کھٹک گیا تو میں نے مترجم سے کہا اچھا وہ ہی ان کا سینٹھرپس بھی تھا ڈونر بھی تھا تو میں نے کہا دیکھو اب گربرلی کرنا ہے جو بولے ساتھ مجھے ترجمہ کر کے بتانا کہنا کہا ٹھیک آپ مطمئن رہو تو میں نے ایک بچے سے پوچھا تم نے کیا پڑھا بھی آپ یقین مانو میں یہاں بیٹھ کے جواب نہیں بتا سکتا کیا کیا جواب دیئے بچوں نے ایک دو اتنے برے تھے کہ میں بول ہی نہیں سکتا ہوں گانا ہلکا جواب بتا رہا ہوں صحیح ہے باقی جو کہا وہ چھوڑ دو ایک بچے نے نہیں کہا کہ یہ میں نے اپنے وقت کے امام کو دعا دیئے ایک بچے نے بھی نہیں ہمارے بچوں نے قرآن پڑھ لیا ہے کام پڑھ لیا ہے زہادہ سے زہادہ جو تیر مارا ہے ہمارے والدین میں وہ یہ ہے کہ ایک بندے کو بلایا ہے اور وہ بھی اس کو بلا کر فارغ کرنے کی خاطر چھٹی کرنے ہوں سب سے پہلے اس کی کریں گے سب سے کم اس کو دیں گے فارغ ترین انسان رکھیں گے اس کا کام یہ قرآن ناظرہ میں پڑھا دے اور وہ آ کے ہمیں بتائے گا آج آپ کے بچے نے قائدہ ختم کر لیا آج آپ کے بچے نے پہلا سبارہ ختم کر لیا دوسرا سبارہ چوتھا پانٹوہ پھر آپ کہیں گے بس ٹھیک ہے ایک نہیں کافی ہے اب آپ چلے جاؤں بہت کسی نے کام کیا تو اس نے چروع سے لے کہ آخر تک قرآن عارضی میں پڑھ لیا اس کے بچے نے اس نے کہا بس ٹھیک ہے میری نقصیش اور نجات کے لیے ایک نہیں کافی ہے اس کو بتایا قرآن میں کیا لکھا ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا بچہ تو چھوڑو یہ تو چھت کے نیچے لوگ بیٹھیں بڑے ہو گئے ان کو ہی نہیں بتا ہوگا زیادہ تر کو بعض کو خدا توفیق دیتا ہے کم سے کم ریٹائرمنٹ کے بعد قرآن پڑھ لیتا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں بھی دین کے ماہر ہیں کیونکہ ہمارے ہیں انجینئر ریٹائر ہو یا ڈاکٹر ریٹائر ہو آخر میں وہ دین کا ماہر ہوتا ہے بھائی کہاں ہی کتاب تو خدا امام کہا رہے ہیں تیسری بات کیا ہے اور تم نے اس پر عمل بھی نہیں کیا اور تم یہ کہتے ہو ہم سننے والے ہم اطاعت کرنے والے سمہ خالفت مخالفت بھی کرتے ہیں یہ تو امام نے کہا تمہیں پہ کتاب نازل ہوئی تم نے پڑھی گھر مخالفت کی یہاں تم مجھے کہنا پڑے گا ملا کتاب ہے پڑھی نہیں ہے کسی نے اچھا آخر اس سلسل میں ایک اور بات کہوں گا اب کچھ کر دیں اب کر دیں کیا کریں ہر روز ایک صفحہ ترجمے سے پڑھ دیں اس میں دشواری ہیں ابھی ویڈ سیپ پہ بیٹھیں گے دو دو گھنٹے گھومیں گے اور خدا شاہد ہے پانچ منٹ قرآن پڑھنا ایسا عذاب آئے گا جیسے ماؤنٹ ایفریس اس کی کندے پر رکھ لیے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو یہیں بیٹھے بیٹھے عبادہ کر لو کہ میں ہر روز کم سے کم پانچ منٹ قرآن کریم کو سمجھ کی پڑھوں گا جو خدا انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے درود بیجے محمد و آل امامد اس پہ اونچی آواز میں درود بیجے محمد و آل امامد والرابعہ چوتھی بات تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں آتش جہنم کا خوف ہے ہمیں آتش جہنم کا خوف ہے تم یہ کہتے ہو ہمیں آتش جہنم کا خوف ہے اور ہر وقت گناہ کر کر کے اس آگ کی طرف بڑھ رہے ہو کہاں گے تمہارا خوف امام فرمان این خوفکم کہاں گے تمہارا خوف تم کہہ رہے تھے ہمیں آتش جہنم کا خوف ہے تو گناہ کر کر کے بھرتے کیوں ہوں اس کی طرف پانچ ماہ انکم کلتم انکم ترغبون فی الجنہ تم کہہ رہے تھے ہمیں جنت کی خواہش ہے وانتم فی کلی وقت تفعلون ما یبائدکم منہا ہر وقت ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں جنت سے اور دور لے جاتے ہیں کہاں ہے تمہاری رہویت جنت کیوں ایسے کام کرو دیکھ آپ کہیں گے کون سے کام میں گناہ کرو کون سے کام ہو رہے ہیں یہاں بیٹھ کے گناہ کرو کون سی بے حیائی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے اس ساری بے حیائی ہیں ان دشمنانے اہلِ بیعت کر رہے ہیں کیا ہم اس معاشرے میں دیس فیصد پندہ فیصد نہیں ہیں کیا یہ بے حیائی ہے ہماری طرف سے نہیں ہو رہے ہیں کیا اور کیا ہوتی ہے بے حیائی تو ہوتی ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لگے جاتی ہے یہ خدا نمطہ میں نہیں کہتا شیطان ہے جو تمہیں یامرکم بسوے والفہشا جو تمہیں برائیوں اور فہشا کا حکم دیتا ہے یہ کہاں ہے یہ فہشا کا قوم کر رہا ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے ہمیں معنی فرمائے ہیں تمہارا مسئلہ ہے تم کہتے ہیں ہمیں آتے سے جہنم کا خوف ہے گناہ کو کرتے ہیں جو جہنم کی طرف لے کے جارہے ہیں تم کہتے ہیں ہمیں جنت کی خواہش ہے کہاں ہے تمہاری خواہش ہر وہ کام کر رہے ہیں تو تمہیں جنت سے دور لکھے جارہے ہیں چھٹی بات خدا نے تو تم سے کہا تھا کہ شیطان کو اپنا دشمن ماننا خدا نے کہا تھا کہ تم اس سے دشمنی کرنا اور تم لوگ بغیر شیطان کی مخالفت کیے اس کی دوستی میں بڑے چلے جارہے ہیں کیسے تمہاری دعائیں پوری ہوں گے خدا نے کہا تھا تم شیطان سے دشمنی کرنا کام دشمنی کرتے ہیں چھٹا بیچ میں ایک رہ گیا تھا میں نے اس کو ساتھ میں کوئی چھٹے کی دکھا بولتا چھٹا یہ کہا تھا انکم اکل تم نعمت المولا ولم تشکر ہو علیہا تم نے مولا کی نعمتیں کھائیں گے شکر بھی نہیں کیا کیوں نے شکر کرتے ہیں ہم لوگ کب شکر کرتے ہیں کوئی ہمارے سامنے آتا ہے اور کوئی بات کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ محاورے کی طرح الحمدللہ الحمدللہ کرتے ہیں اور اندر کیا ہوتا ہے اندر میری دولت ہے میرا پیسہ ہے یہ قارون نہیں کہتا تھا قارون نہیں کہتا تھا شکر کرنے والا یہ نہیں کہتا شکر کرنے والا کہتا ہے اللہ کی امانت ہے شکر کرنے والا ہے توڑی کہتا ہے میرا سامنا آٹھویں بات یہ ذرا دیکھیں انکم جعلتم ایوب الناس نسب ایونکم و ایوبکم و را اظہورکم سلومون من انتم احق باللون من امام فرمال ہے تم نے ایک کام کیا ہے دوسروں کی برائیوں کو پکڑ لیا ہے اپنی برائیوں کو چھوڑ لیا ہے یہ ایک مشہور قول ہے جس نے یہاں پہ بیان کیا کہ ہم سب کو دوسروں کی آخرت کی پرواہ ہے اور اپنی دنیا کی پرواہ ہے یعنی میں سب کو یہ کہوں گا تم آخرت کی فکر کرو تم آخرت کی فکر کرو اور میں خود کس کی فکر کروں گا اپنی دنیا کی جبکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ میں ان کی دنیا کی پرواہ کرتا اور اپنی آخرت کی پرواہ کرتا امام فرمایا کہ تم لوگوں نے دوسروں کو ایوب کو پکڑ لیا ہے اپنے ایوب کو چھوڑ دیا ہے اب تمہاری دعائیں پوری نہیں ہوگا آخر میں فرمائے امام نے ان سب کے ساتھ تمہاری کون سی دعا پوری ہوگی تم نے اس کے دروازے بند کر دیئے اس کے راستے بند کر دیئے اب امام نے کچھ نصیحتیں کیے وقت تو ختم ہو چکا ہے جلدی جلدی میں اس کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو وَأَسْلِهُ عَمَالَكُمْ اپنے عمال کو صالح کرو اپنے عمال کو اچھا انجام دو اس کے بعد امام نے ایک بہت خاص جملہ فرمایا ہر جملہ ان کا خاص ہے لیکن یہ بہت ہی خاص وَأَخْلِسُ سَرَائِرَكُمْ اپنی تنہائیوں کو صاف کرو اپنی تنہائیوں کو صاف کرو میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کر آپ کے سامنے کوئی بےہیائی دکھاؤں گا میرا دماغ خراب ہے آپ یہاں مسجد میں بیٹھ کے کوئی بےہیائی دکھائیں گے آپ کا خدا نہ کرے کوئی دماغ کیا کہیں اور ہے نہیں میں کب دکھاؤں گا جب میں اکیلا بیٹھا ہوں گا آپ کب دکھائیں گے جب آپ کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا یا وہ ہوں گے جو خود بےہیائی سے بیٹھے ہوں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے بےہیائی دکھائیں گے امام فرما نے اپنی تنہائیوں کو صحیح کرو اخلصو سرائرکم امرو بالمعروف نیکی کا حکم دو وانہو عن المنکر برائیوں سے بچو برائیوں سے منع کرو فیستجیب اللہ لکم دعاکم اگر یہ تم تین چار کام کرلو اللہ کا تقوی اختیار کرو عمال صالح کرو اپنی تنہائیوں کو خادش کرلو امرو بالمعروف کرو نہیں انہو منکر کرو فیستجیب اللہ لکم دعاکم تو خدا تمہاری ساری دعائیں پوری کردے گا دروب بن محمد وعالمہ اللہ کا تقوی اگر ہم مجھے 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 ہم مجھے مجھے